ہائے گائز ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہارٹ کے اوپر ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اقزام پرسپیکٹیف سے بھی اور نیٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے تو ٹھیک ہے اس کو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو دھنگ سے دیکھئے گا پھر آگے بڑھنے سے پھر بتا دوں اگر آپ چاہتے ہوگی سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی دیں اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کی ممبرشپ لینی پڑے گی ممبرشپ کیسے لینی ہے نیچے ڈسکرپشن وکس میں لنک دیا ہے لنک پہ جا کے آج ہی ممبر بنیں انسٹاگرام اور فیس بک دونوں جگہ ہم موجود ہیں آپ دونوں جگہ ہم سے جڑ سکتے ہیں لیٹر سببیٹس کے لیے چلیے سب سے پہلی چیز آتی ہے یہ جو ہارٹ ہے اس کی لوکیشن کیا ہارٹ ہمارا ہوتا ہے بلکل چیز کے بلکل بیچ و بیچ چیز کے ایک دم بیچ و بیچ ہوتا ہے ہارٹ لیکن تھوڑا سا یہ لیٹر سائیڈ کی طرف ٹلٹڈ ہوتا ہے جو لیٹر سائیڈ ہوتی ہے اس کی طرف ٹلٹڈ ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ سامنے سے دیکھ رہے ہو اس انسان کی یہ لیٹر سائیڈ ہے لیکن آپ کو رائٹ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ سامنے سے دیکھ رہے ہو س ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے یہ left side کے طرف tilted ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے tilt ہوگا اگر آپ heart دیکھتے ہو heart ایک طریقے سے کون shape کا ہوتا ہے کون ہوتا ہے نا لگباک اسی طریقے کے shape کا ہوتا ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں apex of heart اس نیچے والے portion کو ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا ہے اوپر یہ جو پورا ہے یہ آپ کا base of heart ہے تو یہ ابھی ایتنا important نہیں ہے کیا base ہے کیا apex ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے تو یہ جو اس کی چونچ ہے آپ سمجھ لو یہ کون سا نکل رہا ہے جو اس کی چونچ سی نکل رہی ہے دیکھو نا چونچ سی نکلتی ہے تو جسے اب apex of heart بولتے ہو tip ہے جو کی tip ہے تو یہ جو tip of heart ہے تھوڑا سا اگر آپ دیکھو کوئی left کی طرف tilted ہے ہوتا ہے ہوتا heart بلکل بیچو بیچ ہے chest کے بلکل بیچو بیچ ہے لیکن left کی طرف tilted ہوتا ہے تو پہلے تو آپ کو position بتا ہونی چیئے heart کی کی heart ہے یہ کہاں پہ اب کیا ہوتا ہےший add سوال پانی کی موٹر کا کیا کام ہوتا ہے پانی کی موٹر کا ہوتا ہے جو پانی کو فکنا دور تک پانی کو فکنا یہی کام آپ کے heart کا ہے آپ کا ہارٹ ایک پمپ ہے ہارٹ کیا ہے ہمارا ایک پمپ ہے ایک پمپ کی طرح ہے یہ پانی کی جگہ بلڈ فیکتا ہے پوری باڈی میں بلڈ پہنچانا جیسے آپ کا پیر کنگ اٹھا ہے اب پیر کنگ اٹھے تک بلڈ کیسے پہنچے گا ہارٹ کے تھو ہارٹ ایک پمپ کی طرح کام کرے گا پچکے گا اور پورا بلڈ بھار فیکے گا تو ہارٹ ایک سٹرونگ پمپ ہے ایک سٹرونگ مسکولر پمپ ہے یہ بھی بولا جاتا ہے ہارٹ جو آرگن ہے یہ آرگن کم ہے یہ مسل زیادہ ہے اب کیوں ہیں یہ مسل ابھی آپ کو آگے سوانج میں آئے گا تو ہارٹ ایک مسکولر پمپ ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مومنٹ کر رہا ہے ہارٹ موف کرتا ہے پمپ کی طرح کام کر رہا ہے موف کر رہا ہے کنٹرنسلی موف کرے گا جب تک آپ کی ڈیتھ نہیں ہو جائے گی ہارٹ ایک مسکولر پمپ ہے ہم یہ بولتے ہیں ہارٹ ایک آرگن تو ہے ہی ہارٹ ایک مسل بھی ہے ہارٹ اپنے آپ میں ایک مسل بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہمیں تھوڑا سٹریکچر سمجھنا ہے ہم ہümن ہارٹ پڑ رہے ہیں تو ہیومن ہارٹ ہوتا ہے چار چیمبر میں ڈیوائیڈڈ اس کے ہوتے ہیں چار چیمبر تو یہ تو سامنے آپ کے ڈائیگراрам ہے اب اس کو ہمیں تھوڑا ایزی میں سمجھنا ہے ایزی میں کیسے سمجھیں گے چار چیمبر ہوتے ہیں دو چیمبر اوپر کے ہوتے ہیں اور دو چیمبر نیچے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں ایک دو تین چار تو یہ جو اوپر کے دو چیمبر ہیں انہیں بولتے ہیں ایٹریم کیا بولتے ہیں ایٹریم جو نیچے کے دو چیمبر ہیں انہیں بولتے ہیں وینتریگلز اوپر کے دو چیمبر ہیں انہیں بولتے ہیں ایٹریم نیچے کے دو چیمبر ہیں اسے بولتے ہیں وینتریگلز ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں دیکھو گے تو یہ آپ کا right atrium ہے یہ آپ کا left atrium ہے یہ آپ کا left ventricle ہے یہ آپ کا right ventricle مطلب نیچے کے دو چیمبر ventricles ہوتے ہیں اوپر کے دو چیمبر atrium ہوتے ہیں اوپر کے دو چیمبر atrium ہوتے ہیں نیچے کے دو چیمبر ventricles ہوتے ہیں اب یہ کیسے ہوتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں چار چیمبر بنانے ہمیں اوپر والے کیا ہیں atrium ہے تو اب یہ والا جو سائیڈ ہوتا ہے یہ ہے right atrium یہ ہے left atrium یہ ہے left ventricle یہ ہے right ventricle ر اے مطلب right atrium ل اے مطلب left atrium r v مطلب right ventricle l v مطلب left ventricle ٹھیک ہے r کا مطلب یہاں پر right سے ہے لکھ دیتا ہوں confusion نہ ہو جائے آپ کو اس کا مطلب ہے right atrium ٹھیک ہے یہ ہے left atrium یہ ہے left ventricle اور یہ ہے right ventricle اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے right side پر left کیوں لکھا ہے اور left side پر right کیوں لکھا ہے کیونکہ جو بھی آپ screen پر دیکھ رہے ہو یہ کسی سامنے ایک انسان کا heart ہے جو آپ کی طرف موہ کر کے کھڑا ہے یہ جو آپ سامنے جو میں نے heart بنایا ہے جو چار چیمبر بنایا ہے یہ کسی ایک ایسے انسان کا heart ہے جو آپ کی طرف موہ کر کے کھڑا ہے تو اگر آپ اس کی side سے دیکھو گے تو آپ کو یہ portion left دکھائی دے گا اور یہ right دکھائی دے گا کیونکہ آپ سامنے سے دیکھ رہے ہو تو اس لئے آپ کو الٹا دکھائی دے رہا ہے سمجھے میری بات کو جیسے اس diagram میں اگر آپ دیکھو گے یہ right atrium ہے یہ left atrium ہے یہ right ventricle ہے یہ left ventricle ہے جو میں نے بنایا ہے کیونکہ یہ جو آپ heart دیکھ رہے ہو یہ سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو آپ کی طرف موہ کر کے کھڑا ہے تو جب آپ اس کی side چلے جاؤ گے تو آپ اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے left ہم نے side رکھا ہوا ہے right کے side پہ اور right ہم نے left side پہ لکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا انسان کا heart ہے جو آپ کی طرف موہ کر کے کھڑا ہے اب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہے جو atrium ہوتا ہے یہ heart ایک پورا muscle ہے یہ پوری ایک muscle ہے سمجھ لو یہ chambers ہیں چار chambers ایک اندر ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے جو نیچے والے chamber ہیں جو ventricals ہیں ٹھیک ہے right ventrical left ventrical یہ زیادہ strong ہوتے ہیں یہ زیادہ muscular ہوتے ہیں اور جو اوپر والے ہوتے ہیں atrium یہ small ہوتے ہیں اور یہ اتنے strong نہیں ہوتے جو نیچے والے ہیں یہ زیادہ strong ہوتے ہیں کیونکہ اصلی جو pump ہے وہ ventricals ہی ہیں جو real pump کرنے کا کام کرتے ہیں وہ ventricals ہی کرتے ہیں تو اگر میں بولوں جو ریل پمپ کون سے ہیں آپ کے ریل پمپ آپ کے ونٹریکلز ہی ہیں ریل پمپ کون سے ہیں ریل پمپ آپ کے ونٹریکلز ہی ہیں اوپر والے جو ایٹریم ہیں یہ اتنے سٹرونگ پمپ نہیں ہیں یہ بہت ہلکا سا پمپ کرتے ہیں تو جو ریل پمپنگ جو کام ہو گیا جو ریل پمپ کریں گے وہ آپ کے ونٹریکلز ہی کریں گے اس لئے آپ دیکھو کہ جو ونٹریکلز کی جو مصلز ہوتی ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں ventricle کی جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے جب اس کے بارے میں اس کی layers کے بارے میں پڑھیں گے heart کی تو آپ کو دکھائی دے گا جو اس کی جو muscles ہوتی ہیں وہ زیادہ strong ہیں جو اس کی muscular wall ہے جو اس کی walls ہوں گی جو اس کے اندر جو muscle کی thickness ہے وہ ventricles کی زیادہ strong ہوتی ہے کیونکہ یہ زیادہ strong ہے اس کو زیادہ کام کرنا ہے تو main pump آپ کے heart کا ventricles ہی ہیں اسی لیے یہ زیادہ strong ہے یہ زیادہ muscular ہوتا ہے اوپر والے atrium in comparison to ventricles weak ہوتے ہیں یہ small بھی ہوتے ہیں size میں آپ کو خود دکھائی دے رہا ہوگا دیکھو atrium کتنے چھوٹے ہیں comparatively ventricles دیکھو آپ کتنے بڑے ہیں یہ زیادہ strong ہے ventricles اتنا concept ابھی آپ کو clear ہو گیا کہ heart میں چالچ امبر ہوتے ہیں اوپر والے atrium ہوتے ہیں نیچے والے ventricles ہوتے ہیں ventricles زیادہ strong ہوتے ہیں main pump pumping کا کام کون کرتے ہیں ventricles کرتے ہیں اب یہ کیسے ہوتی ہے flow کیسے کرتا ہے blood کا یہ ہم دیکھیں گے blood flow کیسے کرتا ہے heart میں ٹھیک ہے دیکھو پھر دوبارہ ایسی چلیں گے یہ آپ کا right atrium right ventricle left ventricle left atrium اب ہوتا کیا ہے یہاں سے سارا deoxygenated blood اسمائے جاتا ہے جو deoxygenated blood ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اچھا اچھی سمار لو پہلے دو artery اور vein میں فرق کیا ہے simple ہے artery کا مطلب ہوتا ہے جو بھی چیز جو بھی blood vessel آپ کے heart سے blood کو دور لے کے جائے گی a سے یاد رکھو a سے away a سے away away from heart v سے مطلب کیا ہوگا v سے واپس جو واپس لے کے آئے گی heart کی طرف ٹھیک ہے جو واپس heart میں لے کے آئے گی اس کو بولیں گے vein تو سمپل آپ کو confusion نہیں ہوگا جو بھی چیز جو بھی blood vessel heart سے away دور لے کے جائے گی خون کو اس کو بولیں گے artery جو بھی blood vessel واپس heart کی طرف لے کے آئے گی خون کو اس کو بولیں گے vein تو اب یہ heart میں واپس لے کے آرہی ہے blood کو تو یہ ہوتی ہے superior vena keva یہ کیا ہے superior vena keva ٹھیک ہے اور ایک آتی ہے نیچے سے inferior vena keva یہ بھی اسی میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ پورا یہ superior vena keva یہ ہوتی ہے اوپر جو آپ کے heart سے اوپر والا حصہ ہے جو آپ کا اوپر کا حصہ ہے brain والا وہ والا سارا حصہ ٹھیک ہے جو heart سے اوپر کا حصہ ہے اس میں سے جو blood آتا ہے واپس heart کی طرف وہ آتا ہے superior vena keva سے جو heart سے نیچے کا حصہ ہے جو پورا body کا حصہ ہے وہاں سے جو blood واپس آتا ہے heart کی طرف وہ آتا ہے inferior vena keva سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں veins ہیں یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں veins ہیں veins کا کیا کام ہوتا ہے واپس لے کے آنا یاد ہے نا V سے واپس تو heart کی طرف یہ blood واپس لے کے آ رہی ہیں superior vena keva inferior vena keva inferior کیوں بولتے ہیں کیونکہ heart کے نیچے کی طرف ہے superior کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ heart سے اوپر سے لے کے آ رہی ہیں جو heart کے اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے پوری body کا heart کا heart کی نیچے پوری body ہماری ہاتھ ہے پہر ہے پیٹ ہے یہاں سے جو بھی blood واپس آتا ہے وہ آتا ہے کونسی vein کے through inferior vena keva یہ veins کے نام ہے superior vena keva inferior vena keva تو superior vena keva اور inferior vena keva ٹھیک ہے تو یہاں پورا نام دکھرا ہم ہے inferior vena keva IVC لگ دیا اس کا مطلب inferior vena keva یہ superior vena keva تو یہ دونوں blood کا نائیں گی یہ دونوں blood لائیں گی یہ آپ کے right atrium میں یہاں پہ آیا جائے گا blood پورا یہاں پہ blood بھر گیا اب کیا ہوگا یہاں پورا blood بھر گیا پھر یہ blood کا آئے گا یہ blood ادھر آ جائے گا یہ blood کہ آئے گا یہ blood ادھر آ جائے گا یہ blood right ventricle میں آ جائے گا کہاں آ جائے گا right ventricle میں ایسے blood flow کرتا ہے یہ blood کا flow دکھا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اچھا یہ blood کیسا ہوگا یہ blood ہوگا deoxygenated deoxygenated مطلب کیا ہے اس میں oxygen کم ہے یہ جو blood ہے یہ deoxygenated ہے DO2 لکھ رہا ہوں مطلب deoxygenated blood اس میں oxygen نہیں ہے technically تھوڑا oxygen ہوتا ہے لیکن ابھی ہم مان کے چلنے کہ اس میں oxygen نہیں ہے یہ deoxygenated ہے اس کے اندر oxygen نہیں ہے ایسا نہیں کہ میں ایک طریقے oxygen کی کمی ہے simple simple سب بھول جاؤ اس والے blood میں یہاں پہ blood آرہا ہے اس میں oxygen کی کمی ہے اس میں oxygen نہیں ہے بہت کم ہے تو ہم اس کو بولیں deoxygenated blood ہے اس oxygen کی کمی ہے تو یہ deoxygenate blood پہلے right atrium 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 right atrium 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 lungs کی طرف یہ lungs ہیں آپ کے بھئی oxygen اس میں یہ deoxygenated blood ہے اس oxygen بھی چاہیے اس blood oxygenate ہوگا تب ہی heart اس کو واپس body کی طرف پہکے گا heart کا کم ہوتا ہے heart کا کم ہوتا oxygenated blood کو pump کرنا کس blood کو pump کرنا oxygen blood کو pump کرنا جس blood میں پمپ نہیں کر سکتا اب کیا چاہیے اس blood میں oxygen چاہیے تو oxygen کہاں سے ملے گی oxygen کہاں سے ملتی ہمیں لنگ سے لنگ سے تو ملتی ہمیں oxygen تو یہ right ventricle ہے blood right ventricle سے نکل کے کس میں آئے گا اس کے اندر آئے گا یہ آپ کا ایسے جائے گا یہ اوپر کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ جو right ventricle ہے یہاں سے نکل کے کہاں جاتا ہے blood اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ کیا ہے اب یہاں blood کیا ہو رہا ہے away جا رہا ہے away from heart جا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو جائے away from heart مطلب away ہے تو کیا ہو گا artery ہوگی نا کوئی نہ کوئی artery ہے یہ away from heart جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کوئی artery ہے کون سی artery ہوگی یہ pulmonary artery 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 کیوں ہے کیونکہ away from heart جا رہا blood blood جا رہا heart سے lungs کی طرف جا رہا ہے pulmonary کیوں بول رہے ہیں اس کو کیونکہ جو lungs ہوتا ہے lungs جو ہوتے ہیں lungs کو use کرتے lungs جب بھی word آئے گا تو pulmonary word use کرتے pulmonary کو biology میں pulmonary lung ہی ہے heart سے lungs کی طرف جارہا تو اس لئے ہم نے اس کا نام دیا pulmonary artery ہے اس میں blood گیا lungs کی طرف گیا lungs میں کیا ہوگا یہ oxygen مل جائے اب یہ جو blood ہے یہ oxygen ہو جائے اب یہ جو blood نکلے گا یہ کیا ہو جائے گا oxy جائے گا اب یہ blood اس blood vessel میں flow کرے گا اور تو یہ pulmonary artery ہے یہ pulmonary vein ہے اس پہ confusion مت کرنا بہت بچے confused ہو جاتے ہیں کہ pulmonary artery کون سا blood لگے جارہی ہے pulmonary vein کون سا blood لگے جارہی ہے pulmonary artery آپ کی ہمیشہ deoxygenated blood لگے جاتی ہے اور pulmonary vein آپ کی ہمیشہ oxygenated blood لگے جاتی ہے blood carry کرتی ہیں لیکن صرف اکلوتی ایک ایسی vein ہے آپ کی پوری body جس میں oxygenated blood ہے اس پہ pulmonary vein اور pulmonary artery اکلوتی ایک 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 artery جس deoxygenated blood ہے کیونکہ جنرلی arteries oxygenated blood ہی ہوتا ہے تو اکلوتی ایک ایک ایسی artery ہے جس deoxygenated blood ہے blood ہوتا ہے تو آنسر آئے pulmonary vein تو اس پہ ضرور ڈھان رکھنا اب left atrium میں blood آگیا آپ کا کیسا blood ہے یہ oxygenated blood ہے پھر یہ blood آئے left ventricle کے اندر یہ سارا blood اٹھا ہو گیا یہ کیسا blood ہے یہ oxygenated blood ہے یہ oxygenated blood ہے یہ oxygenated blood ہے پوری body میں effect دے پوری پوری body left ventricle سے ہی جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پوری body blood کو پہنچانا کس کے through پہنچ جاتا ہے blood یہ blood vessel ہے یہ ایک artery ہے یہ away from heart جا رہا ہے کون artery ہے سب سے بڑی artery ہے اپ body اس کو بولتے ہے aorta ٹھیک ہے یہ رہی left ventricle سے جو blood ہے یہ نکل کے ایسے آپ کے aeotra میں جائے گا اeotra پوری body میں پہنچ گا تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا کی blood flow کیسے کرتا ہے ایک بار میں آپ کو دوبارہ ایک ہلکا سا example دے دیتا دوبارہ سمجھا چارل چیمبر ہیں آپ کے اس کو بہت دھیان سے سمجھ لو کیونکہ یہ سمجھ نہیں آیا تو کچھ سمجھ نہیں آگا آگے پرشان رہو گے ہمیشہ ٹھیک ہے یہاں پہ vans کے through آیا superior vena keva inferior vena keva through blood یہ blood کیسا ہے ہمارا deoxygenated blood اس oxygen بہت کم ہے oxygen نام ماتر ہے یہاں سے right atrium سے کہا گیا right ventricle یہ بھی کون سا blood ہے deoxygenated blood ہے right ventricle سے کہا نکلے گا یہ جائے گا pulmonary کون سی ہے یہ away جا رہا ہے دھیان رکھنا تو یہ pulmonary artery ہے اس میں کون سا blood ہے deoxygenated blood یہ blood جا رہا ہے یہ blood جا رہا ہے lungs پہ lungs میں جا کیا جائے گا یہ blood oxygenated ہو جائے پھر یہ یہ کہنے کے لے pulmonary vein pulmonary vein میں کون blood ہے oxygenated blood ہے پہ blood آیا کون سا تھا deoxygenated lungs نے کیا کیا اس deoxygenated blood کو oxygenate کر دیا پھر اس blood میں oxygen آگیا تو یہ oxygen کہا اور یہ oxygen والا blood ہے pulmonary vein پی بی مطلب pulmonary vein پھر یہ ادھر آگیا سارا left atrium میں یہ کہا گیا la مطلب left atrium left atrium میں آگیا left atrium سے کہا جائے گا یہ کون سا blood ہے left atrium oxygenated ہے oxygenated پھر یہ blood کہا آگیا سارا left ventricle میں یہ oxygenated ہے left ventricle کیا کرے گا بہت strong pump ہوتا left ventricle ایک بات اور سنو left ventricle یہ چاروں جتنے بھی ہیں right atrium left atrium right ventricle left ventricle آپ کو یہ بات تو پتائے کہ جو ventricle ہوتے ہیں وہ زیادہ strong ہوتے ہیں جو اوپر اترین میں یہ اتنے strong نہیں ہے ventricle زیادہ strong ہے لیکن اگر ہم بات کریں right ventricle left ventricle ان دونوں میں بھی سب سے strong جو ہوتا ہے left ventricle ہے جو سب سے آپ کی پوری body میں جو blood بھیجتا ہے right ventricle تو blood بھیجتا ہے lungs کی طرف اب آپ دیکھو heart سے lungs پاس میں اتنا دور نہیں ہے left ventricle blood بھیجنا ہے پوری body کو بھیجنا ہے right ventricle بھیجتا ہے lungs میں یہ پتا ہے right ventricle بھیجتا ہے blood body میں تو کس کو زیادہ power چاہیے heart کے بلکل بغل میں ہی لنگس جوڑائی ہوا ہے لنگس ہے heart اس کو زیادہ power چاہیے left ventricle جس کو پوری body بھیجنا ہے اس کو زیادہ power چاہیے left ventricle کو زیادہ power چاہیے power کس کس چاہیے left ventricle اس لئے ہم دیکھیں گے left ventricle ہے یہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے اگر ہم چاروں میں compare کریں سب سے strongest جو آپ پمپ ہے سب سے strongest chamber ہے left ventricle ہے تو یہ دھیان رکھنا left ventricle سے blood کس میں جائے گا aotra میں aotra میں چلا جائے گا یہ پوری body circulate ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھا کی circulation blood کا کیسے ہو رہا ہے blood circulation کیسے ہو رہا ہے اب جب ہم cardiac cycle پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے یہ contraction اور relaxation heart کا کیسے ہوتا ہے heart کیسے atrium جو اوپر contract کرتے ہیں ventricle کیسے contract relax کرتے ہیں یہ cardiac cycle میں پڑھیں گے اچھا اب ایک چیز اور ہے یہ تو میں آپ کو blood vessel سمجھائی تھی آپ کو heart کا سمجھایا heart میں چار wall بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں heart میں چار walls بھی ہوتے ہیں اب wall کی ضرورت کیا ہے دیکھو کیوں ضرورت ہے پھر دوبارہ دیکھو diagram یہ diagram بار بار بننا آنا پڑتا ہے right atrium left atrium left ventricle left sorry right ventricle ٹھیک ہے چار wall ہیں heart میں پہلا wall ہوتا ہے atrium ventricle کے بیچ پہلا wall ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں tricuspid wall یہ جو لکھا ہے tricuspid wall tricuspid wall اس کا کیا کام ہوتا ہے جب right ventricle contract کرے right ventricle contract کرتا لنگس پہ بھیجتا ہے blood جب یہ contract کرے گا ہم چاہتے ہیں جو blood ہے اس میں آئے جب right ventricle contract کرے گا تو ہم چاہتے ہیں جو blood ہے اس والی آپ پتہ ہے pulmonary artery pulmonary artery میں آئے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ blood پیچھے واپس atrium میں چلا جائے تو یہ کیونکہ پیچھے کی طرف واپس blood نہ چلا جائے اس لئے یہاں پہ ایک valve لگی ہوئی ہے کیا لگی ہے ایک valve لگی ہے valve سمجھل چھوٹی سی دیوار سی ہے جو کیا کر رہی ہے جب یہ contract کر رہا ہے right ventricle تاکہ blood پیچھے نہ چلا جائے back flow ہو جائے اس کو روکنے کا کام ہے اس valve کا جب contract کرے پیچھے واپس back flow نہیں ہوتا یہ کام ہے اس valve پا یہ بھالی valve کیا ہے bicuspid یہ بھالی valve بھالی بھالی یہ کہاں لگی ہے left atrium left ventricle کے بیچ میں tricuspid کہاں لگی تھی right atrium right ventricle کے بیچ میں اس bicuspid valve کو mitral valve بھی بھولتے ہیں ac کا دوسرا نام ہے bicuspid valve اس کا بھی یہ کام ہے کہ left ventricle آگے blood پھیکے گا کس میں اوتra میں left ventricle جب آگے artery میں blood پھیکے گا پیچھے جب یہ contract کرے گا left ventricle اور آگے blood پھیکے گا اوتra blood vessel میں تو ہم نہیں چاہتے کہ پیچھے کی طرف back flow کرے یہاں پہ ایک valve لگی ہوئی ہے اس valve کو بولتے ہیں mitral valve یا bicuspid valve تو یہ تو آپ نے دو valve پڑی اب دو valve اور بھی ہوتی ہیں دیکھو ایک valve یہاں بھی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک valve آپ کی لگی ہوتی ہے یہ پر یہ valve کیوں لگی ہوئی ہے دیکھو جب اس نے left ventricle blood دیا کیا گرا left ventricle نے blood اس کے اندر ماللو فیق دیا eutra کے اندر اب جب اس نے اس کے اندر blood فیق دیا اور جب یہ contract ہوگا اس کے اندر blood فیق دیا اب یہ relax کر رہا ہے ventricle contract ہوتا ہے relax بھی ventricle میں اس لئے یہاں پہ ایک valve لگی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں aotic valve aotic valve کیوں لگی ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے left ventricle میں دوبارہ بنائیتا ہوں یہ left ventricle ہے یہاں سے آپ blood جا رہا ہے aotra میں ہم نہیں چاہتے left ventricle contract ہوگا contract اس نے فیک آئے یہ واپس left ventricle میں آ جائے تو اس کا back flow prevent کرنے کے لئے یہاں پہ ایک valve لگی ہے جس کیا بولتے ہیں aortic valve یہ تیسری valve ہوگئی اب چوتھی valve لگی ہے چوتھی valve بھی simple ہے جہاں پہ بھی back flow کی tension ہے جہاں چاہتے blood پیچھے blood پیچھے کی طرف flow نہ کر جائے تو کہاں لگی ہوگی simple ہے right ventricle کہاں blood feta ہے pulmonary artery میں جب pulmonary artery artery میں contract pulmonary artery 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 اس نے اس میں blood feta right ventricle pulmonary artery contract ہونے کے بعد تو ہم نہیں چاہتے کہ جب right ventricle relax ہوگا تو ہم نہیں چاہتے یہ blood ہے پیچھے کی طرف back flow کرے تو back flow کو روکنے کے لئے blood کے یہاں پہ بھی ایک و لگا ہوا ہے wall لگا ہے اسے کیا بولتے ہیں pulmonary wall کیا بولتے ہیں pulmonary wall pulmonary wall بولا جاتا ہے بہت ساری بک میں سیمی لونر wall بھی لکھا لکھا ہوا ہے اور بہت ساری بک میں tricuspid wall اور یہ mitral wall جو یہاں لگے ہیں کس کے بیچ ہیں آپ کے atrium اور ventricles کے بیچ میں لگے ہیں tricuspid wall یہ tricuspid wall یہ مطلب material wall mv لکھ رہا ہوں تو کہا لگے ہیں یہ آپ کہ لگے ہیں atrium اور ventricles کے بیچ میں لگے ہیں ان wall کو tricuspid wall اور material wall ان دونوں wall کو atrium ventricle wall بھی لکھا جاتا ہے بہت جگے atrium ventricle wall wall ٹھیک ہے تو ان tricuspid wall کو اور material wall کو کیونکہ atrium ventricle کے بیچ میں لگے ہیں یہ کہا لگے ہو ہیں atrium ventricle کے بیچ میں لگے ہیں جو آپ کے اوپر چیمبر ہے atrium و نیچے ventricle چیمبر ہیں ان کے بیچ میں لگے ہیں تو ان walls کو atrium ventricle wall بھی بولا جاتا ہے کن walls کو tricuspid wall کو اور mitral wall کو جو ان دونوں کے بیچ میں لگے ہوں ہیں اور یہ والا جو wall ہے یہ pulmonary wall اس کو بہت جگہ semi lunar wall بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ آدھے moon کی شیپ میں ہوتا ہے کیسے ہوتا semi مطلب آدھا lunar مطلب moon تو semi lunar کی شیپ میں ہوتا تو اسے کہیں جگہ pulmonary wall کو semi lunar wall بھی بولا جاتا تو confuse مت کرنا اگر کہیں لکھاؤ تو اس کا مطلب یہ pulmonary wall بھی ہے اب تھوڑا wall کا shape دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو میں آپ کو بتایا تھا بائی کسپیڈ wall ایک ٹرائی کسپیڈ wall ہوتا ہے پھر ایک ایوٹریک wall ہوتا ایک pulmonary wall چار wall ہوتے ہٹ میں چار wall ہوتے ہٹ میں چار wall ہوتے بائی کسپیڈ کیوں بولتے اس میں دو کپ ہیں بائی مطلب کسپیڈ مطلب ہوتا کپ تو آپ دیکھیں گے دو کپ ہیں ایک طریقے سے دو کپ کی shape میں ہے یہ 3 ہے اس میں try کا مطلب 3 کسپیڈ کا مطلب 3 ترہ کپ بنے ہوتے 3 1 2 3 تو try کسپیڈ اس میں 2 ہے تو بائی کسپیڈ ٹھیک ہے یہ pulmonary wall ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آگا کہ 4 wall ہوتے ہے heart میں اس طرح کی shape ہے اب آپ دھیان رہے گا اچھا ایک چیز اور ہے humans میں circulation circulation ہوتا ہے اسے بولتے ہیں double circulation اب اسے double circulation کیوں بولتے ہیں دیکھ لو کیوں کی heart میں blood دو بار flow کرتا ہے دیکھو ایک بار تو آتا ہے یہاں پہ deoxygenated blood جو کہاں آتا ہے آپ دیکھو دوبارہ بنالو ایک بار تو blood یہاں آ رہا ہے آپ heart میں آیا یہاں پہ یہ آپ جو venakawa سے آتا ہے inferior superior venakawa سے یہ ایک vein لے کے آئی جو سب سے بڑی vein ہے آپ کی venakawa اس میں blood لے گیا ایک بار heart میں blood آتا ہے heart میں واپس اس میں آتا ہے جب lungs سے آتا ہے lungs میں جاتا ہے right ventricle سے نکل کے lungs second entry blood میں heart میں blood کی heart میں یہاں پہ ہو رہی ہے left atrium میں ایک بار right atrium میں entry ہوئی یہ والی جب venakawa سے آیا ایک بار جب lung سے لوٹ کے آیا blood heart میں entry ہوا second time heart میں entry left atrium میں ایک طریقے سے heart میں blood دو بار flow کر رہا بار نکلنے سے پہلے جب left ventricle body کو بھیجتا ہے blood آپ کو پہتا نا main pump تو یہ ہے left ventricle جو body کو بھیجتا ہے تو body پہ جانے سے پہلے heart میں جو blood ہے وہ دو بار flow کر رہا ہے ایک بار یہاں سے ایک بار آیا entry ہوئی اور ایک بار لنگ سے آیا اس لیے heart میں double circulation ہو رہی ہے اس لیے اس کو double circulation بولتے ہیں کیونکہ heart سے جو body میں blood جاتا ہے body blood جانے سے پہلے heart میں دو بار blood flow کر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے دیکھو جو blood heart سے نکل کے lungs میں جاتا ہے ہمیں پتہ ہے یہ human heart ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی body ہے نیچے پوری body ہے پہ رہے پوری body بنا دی body سے blood یہاں آتا ہے vena keva سے آتا یہ سارا کیسا blood ہوتا ہے deoxygenated blood ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے یہاں سے نکل کے کہاں جاتا ہے lungs کی طرف جاتا ہے پھر lungs سے واپس آتا ہے پھر یہاں سے پوری body میں جاتا ہے اب یہ والا جو blood ہے جو heart سے نکل کے lungs میں جا رہا ہے heart اور lungs کے بیچ میں circulation ہوتا ہے pulmonary circulation یا pulmonary circuit ٹھیک ہے heart lungs کے بیچ circulation ہوتا ہے pulmonary circulation بولتے ہیں pulmonary کیوں what use ہو رہا ہے کیونکہ lungs کی بات ہو رہی ہے ٹھیک heart کے بیچ میں اور lungs کے بیچ میں جو circulation ہے اسے ہم بولتے ہیں pulmonary circulation اور heart کے بیچ میں اور body کے بیچ میں جو circulation ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں systemic circulation یہ بات دھیان رکھ لو heart کے بیچ میں اور lungs کے بیچ میں جو circulation ہوتا ہے اسے بولتے ہیں systemic circulation تو humans میں جو circulation ہوتا ہے وہ دونوں طریقے کا ہوتا ہے اسی لیے humans میں circulation ہے اسے بولا جاتا double circulation ٹھیک ہے humans میں circulation ہو رہا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے double circulation ہو رہا ہے یہ بات دھیان رکھنا کیونکہ humans میں pulmonary circulation بھی ہو رہا ہے اور humans میں systemic circulation بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک بار تو heart میں deoxygenated blood آتا ہے body سے پھر lungs میں جاتا ہے lungs سے واپس heart میں آتا ہے اس کے بعد body میں جاتا ہے تو double circulation ہوتا ہے pulmonary بھی ہوتا ہے systemic circulation بھی ہوتا ہے heart جو ہے body کو blood بھار فیکنے سے پہلے heart میں دو بار blood آتا ہے ایک بار یہاں سے آرہا ہے دیکھو ایک entry heart میں blood کی ایک lung سے دو بار entry ہو رہی ہے heart میں جب heart body کو blood فیک رہا ہے heart body میں blood بھار فیکنے سے پہلے heart میں دو بار entry ہو رہی ہے blood کی اس لئے سے double circulation بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لینا اچھے سے اب ایک چیز ہے humans میں تو ہوتی ہے double circulation لیکن some میں double circulation نہیں ہوتی fish میں ہوتا single circulation fish میں ہوتا single circulation fish میں ہوتا ہے two chamber heart ہمارے میں کیسا ہے چار chamber ہے fish میں ہوتا two chamber heart fish میں کیسے ہوتا ہے fish میں 1 ventricle 1 atrium 1 atrium fish ہمارے میں چار ہیں ٹھیک ہے اوپر 2 بنے 2 بنے ہوں ہمارے میں 2 ہیں اوپر 2 نیچے 2 fish میں ایسا نہیں fish میں کیسے ہوگا ایسے ہوگا اوپر atrium ہوگا نیچے ventricle ایسے سمجھ لو fish میں چار chamber نہیں صرف 2 ہیں اوپر ایک نیچے ایک دیکھو fish میں کیسے ایک پورا ventricle ہے ایک پورا atrium تو تو fish میں کیسے ہوتی circulation یہ بھی سمجھ لو single circulation کیوں بول پہلے تو سمجھ لو کہ 2 chamber heart 2 chamber کیوں ہوتا 4 نہیں ہوتے اس میں اوپر atrium نیچے ventricle کام ختم تو یہ سمجھ میں آگیا 2 chamber heart ہوتا ہے single circulation دیکھو fish میں کیا ہوتا ہے آپ کا heart بنا دیا fish کا یہ fish heart ہے یہ blood آگیا vein سے آگیا یہ blood کیسا ہے deoxygenated ہے یہ آپ heart ہے fish گلز ہوتے ہیں لنگز نہیں ہوتے fish میں گلز ہوتے ہیں یہ کون blood جا رہا ہے heart سے deoxygenated ہوتے heart اپنے آپ سے oxygen دے لنگز سے لیتا oxygen لنگز سے heart کام کھلی pump کرنے گا تو یہ blood آیا heart میں یہاں سے گیا گلز کی طرف اب گلز سے کیا ہوگا واپس heart میں نہیں آئے گا بھائی humans میں کیا ہوتا ہے لنگز سے واپس heart میں آتا ہے لیکن یہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا گل سے کیا نکلا oxygen blood آیا اس میں oxygen ہو گیا گل میں oxygen ہوتی ہے یہ ہی پہ سارا ہوتا ہے کام لنگز کا کام کرتا ہے fish کے لیے دے oxygen blood کو oxygen blood میں convert کر دیا یہاں پہ جو گل سے blood نکلے گا یہ oxygen باڈی مہا جائے گل سی ڈیریکٹلی باڈی کو پروائیٹ کر رہے ہیں واپس ہارٹ میں نہیں آرہا humans میں تو کیا آتا ہے واپس ہارٹ میں آتا ہے پھر جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کیا بھاڑ ہارٹ کو سیدھا گل سے نکلا سیدھا باڈی میں آگیا ٹھیک ہے پھر یہ پورا باڈی یوز کر لے گی پھر واپس دی اوکس ہارٹ میں آگا تو یہ کیا ہے سنگل سرکولیشن ہے کیا سنگل سرکولیشن سنگل سرکولیشن کیوں ہے کیونکہ لنگ سے نکل کے واپس ہارٹ میں نہیں آیا humans میں کیا ہوتا ہے یہ جو گل ہیں جو ہمارے میں لنگ ہیں واپس نکل کے ہارٹ میں آتا ہے پھر body میں جاتا ہے لیکن fish میں ایسا کچھ نہیں ہے fish میں گل سے نکل کے سیدھا گیا body میں گیا تو اس لئے fish میں کیا ہوتی ہے single circulation ہوتی ہے اب ایک اور دیکھ لو ایک circulation اور ہے incomplete double circulation یہ کس میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے reptiles میں کچھ amphibians میں بھی ہوتی ہے جیسے کی میں بولوں آپ کو یہ ہوتا ہے frog میں یا snake میں ہوتی 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 3 chambered ہوتی 3 chambered کیسے ہوتی 2 تو اس کے atrium ہوتی 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 left atrium right atrium ہوتی ہوتی لیکن ventricle ان کا ایک ہی ہوتا ventricle کیا ہوتا ان کا ایک ہی ہوتا تو 3 chambered heart دکھ رہا ہے اپ دکھائی دی رہا 2 atrium ہے اوپر اور ایک ventricle ہے تو اس لیے reptiles میں snakes میں frog میں ان سم میں کیا ہوتا ہے 3 chambered heart ہوتا ہے اب ان کو incomplete double circulation کیوں بول رہے ہیں اب دیکھ لو یہ بھی سمجھ لو ان کے میں کیا ہے ایک چیمبر یہ رہ اوپر کا ایک چیمبر یہ رہ مطلب کیا ہو گیا یہ right atrium sorry یہ left atrium ventricle single है ہماری طرح نہیں left ventricle right ventricle atrium تو ہے دو right atrium left atrium تو ہے ٹھیک ہے لیکن ventricle ایک ہوتا کیا ہے ventricle ایک ہوتا بھائی ہا نیچے body ہے body سے blood آیا body سے blood کیسا آتا ہے اوپر کی طرف جب deoxygenated blood آیا اس میں آگیا پھر right atrium سے کہا ventricle میں آگیا یہ deoxygenated blood آگیا اب ventricle سے کہا جائے گا ventricle سے جاتا ان کے میں blood واپس پھر lungs میں پتہ ہی آپ پمپ کر دے گا lungs میں گیا ٹھیک ہے lungs سے کیا ہوگا آپ پتہ lungs سے oxygenate ہو جائے گا ٹھیک ہے lungs سے oxygenate ہو جائے گا یہ deoxygenated blood گیا پھر ventricle نے پھیکا lungs کو ٹھیک ہے تو lungs deoxygenated blood کو کیا کرتے ہیں oxygenate کر دیں گے پھر آ جائے گا یہ left atrium جیسے ہمارے میں ہوتا ہے left atrium سے ventricle میں آ جائے گا اب لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس ventricle میں deoxygenated blood بھی ہے اور oxygenated blood بھی ہے دونوں blood ہیں کیونکہ اس میں کوئی separation نہیں ہے ہمارے میں separation ہوتا نا left ventricle right ventricle ہمارے میں تو میں wall ہوتی ہے تو blood mix نہیں ہوتا ہمارے میں humans میں left ventricle right ventricle بیچ میں ایک wall ہوتی septum بولتے ہیں ایسے اب یہ آگے پڑھیں گے ہمارے humans میں blood mix نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ان کے میں کیا ہے ایک ہی ventricle ہے تو اس میں deoxygenated blood بھی ہے اس میں oxygenated blood بھی ہے تو کیا ہو رہا ہے یہ mix ہو رہا ہے blood oxygenated blood بھی ہے deoxygenated blood بھی ہے تو اب یہ mixing ہو جاتی ہے ان کا single ventricle ہے اسی میں oxygenated blood ہے اسی deoxygenated blood ہے اب کیا ہوگا یہ پمپ کرے گا بڈی کو تو بڈی میں تو یہ اس blood میں oxygenated blood بھی ہے deoxygenated بھی ہے کیونکہ یہ mixing ہو رہی ہے ہماری طرح بیچ میں کوئی wall نہیں ہے separation نہیں ہے single ventricle ہے اس کے اندر oxygenated blood بھی ہے اور deoxygenated blood بھی ہے جب یہ body کی طرف blood پھائکے گا جب یہ contract کرے گا ventricle body کی دونوں طریقے کی ہو ہے oxygen rich blood بھی ہو گا اور oxygen poor blood ہو گا mixed blood تو آپ دیکھ رہے ہو یہ mixed blood ہے color دیکھو اس کا یہ mixed blood کا color ہے تو mixed blood کا مطلب کیسا ہے oxygen rich blood bھی oxygen poor blood بھی یہ تو یہ incomplete ہے ہے ہمارے جیسی circulation ہمارے جیسی ہے مطلب lungs پہ جا رہا ہے پہلے lungs سے oxygenate ہو کے واپس آرہا ہے ventricle میں پھر ventricle آگے pump کر رہا ہے ہمارے جیسا ہے fish کی طرح نہیں ہے لیکن جو blood ہے وہ mixed blood ہے ventricle میں بیچ کوئی separation نہیں ہے اس blood میں oxygen بھی ہے اور deoxygenated blood بھی ہے اس لئے سے بولتے ہیں incomplete double circulation یہ three chambered heart ہوتا ہے snakes میں amphibians میں hoتا ہے frogs وغیرہ میں snakes of frogs میں three chambered heart ہوتا ہے ان کے اندر incomplete double circulation ہوتا ہے یہ میں آپ آپ depth میں بتا دیا ہے book میں آپ کے دو line لے چھوڑ دیا ہے تو کافی deep میں بتایا تاکہ آپ کو کوئی question آئے تو آپ لگا لگے دیکھ لو two chambered heart ٹھیک ہے جو بتایا تھا مہنے بس ایک ventricle ہے ایک atrium ہے کس میں ہوتا ہے fish heart one atrium one ventricle single circulation پھر اپ دیکھو double circulation کون سا والا incomplete ہے یہ incomplete double circulation کی بات ہو رہی ہے یہ incomplete double circulation ہے کس میں ہوتا یہ میں آپ بتایا تھا reptile یعنی snakes میں amphibian یعنی frog تو ان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسا یہ three chambered heart ہے دیکھو ایک single ventricle ہے ٹھیک ہے two atria and one ventricle دو اوپر atria میں نیچے single ventricle ہے ٹھیک ہے اس میں دونوں طریقے کا blood ہوتا ہے ventricle میں oxygenated اور deoxygenated blood mix ہوتا ہے اس لیے سے کیا بولتے ہیں incomplete double circulation پھر آ گیا four chambered four chambered ہم humans birds بھی اسی میں آتی ہیں humans آ رہے ہیں اگر آپ دیکھو گے humans ابھی humans یاد رکھو ٹھیک ہے mammals کی بات ہو رہی humans ہماری بات ہو رہی ہے اس میں وہ ہی آگیا جیسے میں آپ کو بتایا تھا دو atrium ہیں دو ventricle ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں پتا ہے oxygenated and deoxygenated blood separate ہوتا ہے کیوں separate ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ ہیں کھانے right atrium کیسے بیچ میں walls ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیلال ابھی تک کے لئے اتنا ہی guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو kindly اس کو ہر بچے تک شیئر کریں تاکہ ہر بچے کو easy language میں بہت typical subject سمجھ میں آ جائے have a nice day bye take care